قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی بدماشی کی زمین پہ روگردانی کی ان کا انجام دیکھو لوت علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی ان کا انجام دیکھو فرشتے آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیا گئے لوت علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے پہلے لوت علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آگئے نئی عمر کے لڑکے بن کر آگئے اللہ پاک جلے شانوں نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا فرمایا زمین میری ہے تمہاری نئی آسمان میرا ستارے میرے چاند میرا رات میری دن میرا یہ ہوا میری یہ فضا میری یہ درخت میرے یہ پہاڑ میرے یہ سمندر دریا میرے سارا نظام کائنات میرا ہے تو کس بات پہ فخر کرتا ہے روزی کا گھٹانا بڑھانا میری اختیار میں ہے موت کا بھیجنا میری اختیار میں ہے یہ میری مرضی مسجد میں موت بھیجوں گھر میں موت بھیجوں پانی میں غرق کر کے ماروں کسی اور عظام میں ماروں میری مرضی وکم احلق نہ ہے قبلہ من القروم میری زمین پہ فساد نہ مچاؤں عداوت نہ مچاؤں بدماشی نہ پھیلاؤں زناکاری نہ پھیلاؤں ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤں ورنہ وہ بینی آجات ہو میں پھر ملکوں کی افراد کی بات نہیں خاندان کی بات نہیں میں تم ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ سَائِقَتُ وَأَلْتُمْ تَنْزُرُونَ جبریلی امین نے چیخ ماری قوم کی قوم کے جگر پھٹ گئے تمام لوگ زلیل ہو کر کے مر گئے قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی بدماشی کی زمین پہ روگردانی کی ان کا انجام دیکھو لوٹ علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی ان کا انجام دیکھو فرشتے آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیا گئے لوٹ علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے پہلے لوٹ علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماسی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آگئے نئی عمر کے لڑکے بن کر آگئے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو یہ میرے مہمان ہے دروازیں توڑنے لگے دیواریں گرانے لگے فرما قَالَ فَمَا خَتْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ لوت علیہ السلام نے خوش آمد بھی کی اوزحال مبادا جاؤ میرے مہمانوں کی بیستی نہ کرو میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو فَمَا قَالَ يَا كَمْهُمْ اِنَّهَا أُولَئِ بَنَاتِهُنَّ اَقْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُ اللَّهُ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے بڑا شفیق ہوتا ہے بڑا قریم ہوتا ہے بڑا دیانتدار ہوتا ہے لوت علیہ السلام فرماتے لوگو میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں ان سے اپنی خواہشات پوری کرو میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو زیادہ تنگ کرنے لگے لوت علیہ السلام نے رو دیا فرمانے لگے قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِیِ الْعَرُكُنٍ شَدِیدِ کاش میرے پاس طاقت ہوتی میرے پاس لاتھی ہوتی میرے پاس قوت ہوتی میں تمہیں مزا چکھاتا میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے ہماری وجہ سے رو رہا ہے گول اٹھے قَالُوْ اِنَّا اُرْسِلَّا الْا قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لوت علیہ السلام گھبرانا ہم آدمی نہیں ہم لڑکے نہیں ہم چوکرے نہیں ہم تو فرشتے ہیں انہیں آنے دو ہمارے پاس اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ کیا کر ہوگے فرمایا لِنُرْسِلَا لَيْهِمْ اِجَارَةً مِّنْ قِينِمْ مُسَوَّمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِفِينَ ہم اس زمین کو کات کر آسمان کی طرف لے جائیں گے اوپر سے پتھر برسائیں گے نوک دار پتھر آئیں گے پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے یہ فلانے گھنڈے کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے جو لڑکوں کی ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے یہ اس کو لگے آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھیک دیا جائے گا کونسا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی شرک کی لالت میں گرفتار ہے بیٹے مانگنے کے لئے قبروں پہ مندھے پڑے ہیں جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں آج تروائی کے لئے ان کو پکار رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان تدوہم لا يسمعو دعاہکم ولو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبیوکا مثل خبیر فرمائے سالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو والا والا مر گیا قبر میں تم نے خود دفن کیا غسل تم نے دیا کفن تم نے پینایا جنادہ تم نے خود پڑا کندوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے وہ بچارہ غریب مر گیا تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر مندھے مانگ رہے اور تمہیں شرم نہیں آتی کت ملیر کے لفظ آتے قرآن میں یہ خجور کی گچھلی اس میں جو ایک تیرس ہی ہوتی ہے اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے خجور کی گچھلی اور گچھلی کا جو سراخ سا ہے لمبا اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو تم نوکری مانگ رہے ہو تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو حالانکہ یہ تو خجور کی گچھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے شرک کتنا ہو گیا بدات کتنی ہو گئی حیرہ پھیری اچھے بھلے حاجی نمازی بھی باز نہیں آتے داریہ رکھ کر ہم لوگ اپنی داریوں کی عزت نہیں کرتے اب یہ خدا کے عزاب نہیں تو اور کیا ہے کتنے لوگ ڈوب گئے کتنے بچے ڈوب گئے کتنا نقصان فصل کا دانہ گنوروں کا گھاس یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہیں اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے عورتیں بھی مرد بھی چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن جناب امام الانبیاء مابوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں بنصری بجنے کی آواد آئی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلی اپنے کانوں میں ڈال لی انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کافی دور چلے گئے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے وہ منحوس آواد اب بھی آ رہی ہے حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دولوں صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواد اب بھی آ رہی ہے کی نہیں لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ حضور کا طریقہ دیکھ اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی تین مرتبہ حضرت انسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب حضرت انسر نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی انگلی نکالی اپنے کانوں سے فرمائے اوہ انسر قیامت کا نزدیک آئے گا غرب قیامت ہوگا میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے پھر شاہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں استغفار توبہ کی توفیق نہیں ادھر دم نکلے گا ادھر موت کا جھٹکہ لگے گا ادھر کانوں میں یا موں میں تنجری کا گانہ ہوگا جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسی تعلیم دی ایسی تلقین کی ان کی ایسی تربیت فرمائی کوئی گناہ اگر ان سے سردت بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے مائزِ سلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے محمدِ عربی سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ ہو گیا زنا ہو گیا کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا وہ محفوظ ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو اپنے اوپر قیاس کریں ارے ان کے گناہ اور تھے ہمارے گناہ اور ہیں گناہ سرزد ہو گیا کسی نے دیکھا نہیں مخبری نہیں کی کوئی پکڑ کے نیل آیا جمان خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی تہرنی مجھے پاک کر دو مجھے پاک بنا دو مجھ سے گناہ ہو گیا انی قد حلکتو میں ہلاک ہوں گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میں مارا گیا میرے منہو اس خدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف مو پھیر لیا پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی گریز فرما رہے ہیں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دائیں طرف مو کر لیا وہ دائیں طرف آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا رات سوتے میں ہو گیا ہوگا یا تیرا عقل دگ گیا ہوگا تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا کیا کہتا ہے تو انہیں کہا نہیں کالی کملی والے میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی تقادر پہ تقادر کیا مجھے سزا دو اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا شادی شدہ تھا سمسار کرتے ہیں پتھر مارنے کا حکم ہے بھائے قرآن کی اینائتوں پر عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہوگی قبروں میں چلے گئے قرآن موجود ہے قانون موجود ہے ماننے والے چلے گئے قبروں میں اب قرآن کی ساتھ مزاق کرنے والے لے گئے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سمسار کرو جب لوگ پتھر مارنے لگے ہڈیاں مارنے لگے خون کی دار نکل کر ایک جمان کے قبروں پر پڑ گئی موس نے حضرت معاید سلمی رضی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا فرمایا بعد آجا میرے صحابی کو کچھ نہ کہو اس جمان کو کچھ نہ کہو کیوں اس لئے اس نے تو وہ توبہ کی ہے وہ استغفار کیا ہے اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج بارہ ہزار مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی وہ گناہ کر کے پچتایا کرتے تھے ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے جس کے مو رشوت لگ گئی مر جائے گا ہتے گا نہیں جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ برتا سرمائے برا تھکانہ اپنے لئے لوگوں نے بنا لیا ایک اور حد جاری کرو مجھے قرآن والی سزا دو اسلام والی سزا دو ایمان یقین والی سزا دو قیامت کی دن میں کس طرح بگتاؤں گی مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے سا پاک ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں اس نے کہا ہاں ہو گیا پیغمبر پیغمبر ہے نبی نبی ہے اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہ تُو نے کیا سزا تجھے دیں یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کی قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں تماشا بنا ہوا زنا کا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف چالیس چالیس میل تک چالیس دن تک اللہ کی فٹکار لحنت برستی زمین کے جس تک بردکار کرتے زمین لانت کرتی مکان کے دروگ بار لانت کرتے چھت لانت کرتی کھلکیاں روشن دھان درواز لانت کرتے اور صرف لانت نہیں اللہ پات فرماتے وَمْتَادُ الْيَوْمَ اَيُوْهَ الْمُجْرِمُونَ زمین آئے گی دیواریں اٹھ اٹھ کر آئیں گی اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی درخت آئیں گے کھلکیاں آئیں گی روشندان آئیں گے لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا قرآن گواہ ہے قوم سمود کا کیا بنا قوم آد کا کیا بنا قوم لوت علیہ السلام کا کیا بنا ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنا موسی علیہ صلی اللہ علیہ 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 مطعفان وَالجَرَاد وَالقُمَّ وَالظَفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَسْخَلَاتٍ فَسْتَكْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ تُفَانَ آیا ڈوب کے مرے لو غرق ہوئے آگئے موسی علیہ السلام کے پاس دعا کر دیں ہمارے لیے ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں اب شرک نہیں کریں گے کفر نہیں کریں گے اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے وہ تُفَان چلا گیا کھیتی میں پانی آگیا اور اچھے کھیت اُبرے اور سبزی ترکاریاں اچھی ہوگی پھر وہ تماشی پھیلا دی سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ایسا وقت آیا موسی علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چل چڑی دنگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی اس کو اردو میں چڑ چڑی کہتے ہیں روٹی میں چڑ چڑی آنکھ میں موں میں ناک میں پشاب کی جگہ پخانے کی جگہ سب جگہ وہ ہی پیدا ہو گئی پھر موسی علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی توبہ کا پھر وعدہ کیا پھر وہ عذاب چل گیا پھر وہ ماشی پہ آ گئے پھر حال یہ بنا کوئے سے پانی نکالتے ہیں یہودی پینے کے لیے موں کو لگاتا ہے لہو بن جاتا ہے یہاں تک لوگ آئے ہیں موسی علیہ السلام کی ماننے والوں کے پاس کہ تُو اپنے ہاتھ سے دول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے موسی علیہ السلام کی ماننے والے نے دول پانی کا نکالا لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا مسلم ماننے والے پانی پی رہی ہیں اسی بھو کے دول کو مو لگا کر یہودی پانی پینے والے کے مو میں لہو جا رہا ہے رکھ جا رہی ہے یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالا پانی کا بھر ایک طرف تو مو لگا ایک برطن میں پانی بھر ماننے والے سے کہا پھر اس برطن کے ایک طرف تو مو لگا ایک طرف میں مو لگاؤں گا اور تیرے صدقے میں مو میں بھی پانی جائے گا مفسرین نے لکھا ہے پیالا ایک تھا برطن ایک تھا کونہ ایک تھا کونہ ایک تھا بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے ملک کے لہنے والے ایک تھے لیکن خدا بہنی آزیوں پہ قربان جاؤں اس ایک برطن میں سے ماننے والے کے مو میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے مو میں لہو جا رہا تھا کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے بار ہو گئے چھوٹی بستی بڑی بستی غریب بستی امیر بستی چائے کا ہوتل بڑا ہوتل نچہ کچھ بھی گاری بس ویگن ٹرک ٹرالی کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں ذرا شیخوپوری کی علاقے میں جا کے دیکھو اور شالکوٹ کی علاقے میں جا کے دیکھو جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے جا کے پوچھو ان لوگوں کی جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے انکھوں کے سامنے دیکھ لیا کئی کئی جن گزر گئے کھانا نہیں پینا نہیں انتظام کوئی نہیں اللہ کی عذاب کا کون مقابلہ کرے فرما وَأَمَّا آدُم فَأُنِكُ بِرِيْهِن سَرْسَرٍ آتِيَتٍ سَخْرَهَا عَلَيْهِم سَبْعَلَيْا لِمْ وَسَمَانِيَةَ عَيَّام اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا زندگی نہیں کٹتی اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا جب تک مرنے گئے جان نہیں چھتی کَانَّهُمْ آجَازُ نَخْلٍ خَابِيَا خجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے آج بھی اسی خدا کی خدا ہی ہے اس کی طاقت موجود ہے اس کی قدرت موجود ہے اس کی بے نیازی موجود ہے سرمایہ اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدای سے باہر نہیں جا سکتے تنگ والے گورے رنگ والوں تم میری خدای سے باہر نہیں جا سکتے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاہَوْ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ قَدِّحَانُ میں زمین کو لپیٹ دوں گا آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ ٹھیک دوں گا اجتماعی بے نماز بستیوں کی بستیوں میں دو در دو دو نماز ہی نہیں توبہ کرنے والا کوئی نہیں قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے آنکھیں بند ہو گئی دماغ بدماش ہو گیا اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں اجتماعی عذاب آ رہے ہیں کئی جگہ کھڑا پانی آیا رات کو سوٹے ہوئے پانی آیا پرسو ترسو میں ہیڈ بللوں سے گزر رہا تھا وہاں کے انجینئر میں سلام کیا جانتا تھا میں نے پوچھا کیا حال ہے ایک بات کہہ کر کے رونے لگا اللہ کے افسر بڑا پتھر جل ہوا کرتا ہے پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگجل ہوتے ہیں وہ رونے لگا کہنے لگا کئی سو لاشیں گزر چکی ہیں اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر ہونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی جوب کر مری ہوگی اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے جس ماں کی عزت نہیں کرتے جس ماں کا اکرام نہیں کرتے مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اولاد اولاد ہے صحابیہ کی بات کر رہا تھا گناہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جربار میں آئی ہے اور آکے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد حلقت میں ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی تباہ ہو گئی میں اس زمین پر چلنے کے قابل نہ رہی اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا پھر سزا دیں گے بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود بھائییں پکڑ کے نہیں لائی کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لائی خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آذیر ہو گئی یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا اس کی پرورش کون کرے گا ابھی اس کو لے جا جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی خوش نہیں ہوئی مجھے محلت مل گئی روتی ہوئی چلتی ہے کہنے لگے اوہ مدینے والوں میری سفارش کر دوں مجھے جلدی سزا مل جائے ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری مہت آ جائے میرے یہ من ہو اس قدم اس زمین پہ پڑھنے کے قابل نہیں اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا مو نہیں اللہ کی آوہ پھاکنے کے قابل میرا ناک نہیں میں گناہگار ہوں میں سیاہگار ہوں میں گناہ کر بیٹھی مجھ پر قرآن کا نظام چلا کتنا بڑا فرق ہے صحابہ اکرام میں اور ہم گناہگاروں میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوا کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو سال کے بعد یا آٹھ دس مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا فرواہ ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے رونے لگی آقا آج وہاں بھی نہیں جاؤں گی گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیام سے ڈرتے تھے موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے اللہ کے کہر سے ڈرتے تھے آج تو ڈر خوف بالکل ختم کسی کو الزام لگانا وہ پرواہ نہیں کسی پر بہتان باندھنا وہ کوئی پرواہ نہیں چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیچ کے کریں گے فرمایا لوگا باد آجا باد آجا زہر الفساد بالبر والبہر فساد مچ گیا زمین میں زمان میں خوشکی میں تری میں مکان میں دکان میں ہر دل میں فساد آگیا ہر نیت میں فساد آگیا فرما بیمان کا شبت عید النواز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں یہ بارش کے پانی کے طفان کیوں آتے ہیں یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں حضرت علی نے صاف فرما دیا قرآن پڑا فرمایا وَمَا أَصْعَابَكُمْ مِن مُسْغِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَسِينَ کوئی عذاب نہیں آتا جل تک اپنے ہاتھوں کی کرتوٹ نہ ہو کیوں وَلَا يَزْلِمُ رَبُّ كَعَدَى رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا یہ تو عسین ہوگا پتہ نہیں جی میرے کل کیلہ گناہ ہوگیا پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے خدا کے غضب کو بلانے کے سوا اور ہم کرتے کیا ہے صبح اُٹھ کر گانا بجانا سوٹے وقت چاروں طرف گانا بجانا سفر میں گانا بجانا قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواد آ رہی ہے فرمایا بِمَا کَشَدَتْ اَيْدٍ نَوْنَاسْ لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں عذاب کا ذاقہ چکھایا کرتا ہوں اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگاہ رکھیں آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے ہمارا شہر تو اچائی پہ ہے ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے والی صاحب بڑے شانے تھے کرسی اونچی باندھی بنگلہ اونچا ہے کھوٹھی اونچی ہے اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آجاؤ برنہ طفان آئے گا نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے عورت روٹیاں پکاتی تھی جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا اتنا امیر نہیں کرتا سارا دن ساری رات بک 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 نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑیاں کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے شکل تیری سونی ہے صورت تیری سونی ہے قد و قامت تیرا سونا ہے چیرہ تیرا بڑا نورانی ہے لیکن چوچ بول گیا تینو شرم نہیں آئی پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں کہنے لگی کہ تو کسی دنوں سے کہا رہا پانی آئے گا پانی آئے گا طفان آئے گا عداب آئے گا آیا تو ہے نہیں اللہ کے پاک بغمبر کی آنکھوں میں سوا گئے فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا اللہ کی ساتھ مدعک نہ کر قال ان تسخروا مننا فاننا نسخروا منکم کما تسخرون اللہ کی قدرت کا مضاق نہ اڑا اس کی بے نیازیوں کا مضاق نہ اڑا مائی گبراتی کیوں ہے وہ اس پہ قادر ہے وفارت اللہ تیرے اس آگوالے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے فرمایا میرے قرآن کو بھلاکتے ہو گناہ کر کے فخر کرتے ہو کسی کو پتا نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیئے میں نے کتنی چوری کر لی میں نے کتنے زنا کر لیے میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدواشی کر لی لیکن آج تک میرا کسی کو پتا نہیں چلا سرمایا کمیر اے حظالم کسی کو پتا ہو یا نہ ہو مجھے پتا ہے مجھے علم ہے چھاری تیری کرتوتوں کا فرمایا ایسی سادہ دوں گا تم غرق ہو رہا گے دنیا تمہارا دوبنے کا تماشا دیکھے گی وہی حال بنا ہوا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا دل میں حرام ہوگا نیت میں حرام ہوگا عمل میں حرام ہوگا کپڑا حرام کا ہوگا پیچ میں روٹی حرام کی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا چیخ چیخ کر مر جائیں گے اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا کتنے مل لے کتنے ٹھل لے کتنے شرک کتنے بدات کتنی چوری کتنے ڈاکے کتنے گناہ کتنے قتل کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں امام الانبیاء مابوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگا ہے عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں یہ تفاناتیں ہیں یہ تباہی کیوں مچتی ہیں جناب اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کسرت ہوگی جب بدکاری کی کسرت ہوگی جب بدماشی کی کسرت ہوگی اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاہ کاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگر دے ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے آتے فیشاں پہاڑ سے لاوہ نکلا ہے آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے آگ نے بڑا نقصان کر دیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھوک نہیں ماری دعا نہیں مانگی کوئی اور حرکت نہیں کی کوئی اور حکم نہیں دیا اللہ والے نے پیغمبر کے سسر نے فاروق عاظم جیسے جوان نے اپنی اور نے اوری ہوئی چادر اتار کے دے دی فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو اے دوڑنے والی آگئی جلانے والی بھا اڑانے والی آگئی یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی چادر ہے تاریخ شاہد ہے صرف بوجھ نہیں گئی بسم نہیں گئی واپس ہو کر پہاں میں داخل ہو گئی آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیا بکے ان کے وہ کیسے پانی کے طفان کو روکے اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا جس جس نے نبی کے یاروں کا نبی کے جانساروں کا گلا کیا ہوگا شکوا کیا ہوگا میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں اسٹام کر دیتا ہوں کالی کملے والا مٹھے نہیں لگائے گا ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ